جی شکریہ سپیکر صاحب میں یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ ملک کا وزیراعظم ہے وہ عوام سے ڈیریکٹلی ان کے مسائل سنیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اگر مدینہ کی ریاست میں ساری باتیں جھوٹ ہوں گی تو پر یہ ساری دنیا پہ تاثر بڑا غلط جائے گا ہم امران قومی سملی ہیں میں نے بڑی کوشش کی ہماری طرف سے کوئی لائن کونیکٹ نہیں ہوئی اس ساؤس پہ کھڑے ہوکے تین لیٹر میں نے لکھے ہیں کہ پچھلے دور میں ٹورزم زون کے والے سے جو میرے علاقے میں بڑا پوٹینشل ہے اپرووڈ سکین تھی اس میں غلطی یہ ہوئی کہ بدکستی سے میری یونین کونسل کا کچھ حصہ آ رہا تھا جس وجہ سے وزیراعظم ہمیں یہ بتایا گیا کہ وزیراعظم کی ہدایت پہ اس سکین کو ڈراب کیا گیا جناب سپیکر وہ اسلام آباد کو گلیات سے ٹورزم کے لیے کونیکٹ کرنے کے لیے میں سمتا ہوں بڑا زبردست پروجیکٹ تھا میری باپ سنیں میں نے تین خطوط وزیراعظم کو لکھے ممبر قومی اسیمبلی ہونے کی حصیت سے تین لیٹرز لکھے کوئی جواب نہیں آیا میں نے دس طفعہ وزیراعظم کا جو سیکٹری ٹو پرائم نیسٹر ہے اس کو فون کے پیغام چھوڑا مجھے کوئی جواب نہیں ملا میں نے یہاں جو وزیراعظم کے وزیر ہیں ان کو کاپیز دی ہیں پرویز خٹک کو دی ہے اس نے کمٹمنٹ کیا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ پچھلی دفعہ ہم نے رکھی تھی یہ نہیں ڈراب ہونی چاہیے پونے آٹھ کروڑ پہ اس کیم پہ کلسلٹنسی آئر ہوئی ہے ایک ممبر قومی اسیمبلی جو تیسری دفعہ اسیمبلی میں بیٹھا ہے اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں وزیراعظم تک اس کی اپروچ نہیں ہے جنون مطالبے پہ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو ہم اپریشیٹ کرتا ہوں اس کیم کے حوالے سے میں علی محمد خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو میں نے کہا انہوں نے مراد سعید صاحب کو کہا ایک سال ہو گیا پونے آٹھ کروڑ پہ صرف اس بنیاد پہ میرے علاقے کے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے نمائندہ منتخب کیا انہوں نے ووٹ مسلم لیگ کی ہو دیا ہے تو وزیراعظم کو چاہیے کہ بائیس کروڑ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی بھی آواز سنے یہ ان کے فرائز میں شامل ہے اور چترالی صاحب نے جو بات کی اس کا جواب گول مول یہ نہ دیں مشن کو چھوڑ دیں آپ آج وزیراعظم صاحب یہاں آئیں ہم سوال کرتے ہیں وہ جواب دیں اس میں کون سے رولز میں امنٹ کی بات ہے ہمارے مسائل ہیں یہاں وزیراعظم صاحب اگر نیک نیتی سے اچھا قدم کرتے ہیں تو ہم اس کو اپریشیئٹ کریں گے لیکن یہ مدینہ کی ریاستوں کو خدا کے لیے یہ جھوٹ کا لیبل اور بیمانی کا لیبل نہ لگایا ہے جی جناب علی محمد خان صاحب سر یہ جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ ٹیکنیکل پلس سیاسی سوال تھا تو اس کا جواب بھی ٹیکنیکل پلس سیاسی ہی آئے گا جو انہوں نے ریلیمنٹ سوال کیا ہے اس کا ریلیمنٹ جواب یہ ہے کہ محترم عباسی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کالز کی نہیں ملے کوئی بائیس سے پچیس کروڑ کا ملک ہے اور آپ بھی ایک عام شہری کے تورپی کال کر رہے تھے اس میں کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں تھی وہاں کوئی سنسر نہیں لگا تھا کہ کسی ایم این اے صاحب نے کال کیا ہے یا عام پاکستانی کسی چھولے والے نے کسی ٹھیلے والے نے کال کیا ہے جس کی پہلے کال آئی اس کی پہلے مل گئی شاید آپ دیر سے جا گئے تھے جہاں تک آپ کے منصوبے سر میں جواب دے دوں تھوڑا تا آپ سن لیں جہاں تک آپ کی ترقیاتی سکیموں کا تعلق ہے وہ اس سوال سے ریلیونٹ نہیں ہے لیکن میں اس پہ آپ کوئی اقین دھانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاقے کے لیے عمر عیوب صاحب اور دوسری طرف جو ہے صداقت عباسی صاحب اور ہمارے ایم این اے صاحب جو ایپٹ عباسی ہیں علی خان جدون صاحب وہ برپور کوششے بھی کر رہے ہیں ہماری فیمل ممبر صاحبہ جہاں انہوں نے کل جو ایک شہرہ ریشم کے حوالے سے ایشو اٹھائے تو اس ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ اقین دلانا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کی حکومت میں اپوزیشن کے لوگوں کو نہ فنڈز ملے نہ ان کے حلقوں کا کام ہوا ہمارے دور میں ہوگا انشاءاللہ اغلام سرور خان صاحب پی آئی ایک جو روزویلڈ کی مالکانہ کوک ہیں وہ پی آئی اے کی ایک زہلی کمپنی ہے اس کے نام میں اور سٹل اس کے نام میں ہوتل بند کیا گیا ہے کتیس دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی کو بوجہ کوویڈ بند کیا گیا صرف روزویلڈ بند نہیں ہوا بلکہ نیو یارک مینہیٹن کے ایٹی پرسنٹ ہوتلز بند ہوئے اس کی تمام لائیبلٹیز کلیر کرنے کے بعد سیف کسٹڈی میں راکھ کے اسے بند کر دیا گیا تو سو فار اس پہ کوئی فردر ایکشن نہیں صحیح جی جی جے پرکار صاحب تینکیو سپیکر میرا منسٹر صاحب سے کوششن یہ کہ ٹورنٹو کے لیے پاکستان سے پانچ فلائٹس چلتی تھی دو کراچی سے دو لاہور سے اور ایک اسلامباد سے تو تین فلائٹس پی آئی نے بند کر لیے باقی دو فلائٹس چل رہی ایک لاہور سے ایک اسلامباد سے تو کیا وجہ ہے کراچی سے جو رائیل فلائٹ دو چلتی تھی دونوں ختم کر دیے دوسرا منسٹر صاحب سے میرا کوششن اسی حوالے سے ہے کہ پاکستان کے جو ائرپورٹس سے کرونا کی وجہ سے بند ہوئے تھے وہاں پہ مختلف لائسنسیز کنسیشن کمرشل لائسنس چلتے تھے دکانوں کے اب وہ لائسنس میں جا رہے ہیں تو کیا آپ نے ان کو ابھی تک کوئی ریلیف دیا ہے جس طرح گورنمنٹ نے کافی بزنسمنٹ کو ریلیف دیا ہے تو وہاں کی جو ائرپورٹس پہ کام کرتے ہیں ان کو آپ نے کیا ابھی تک ریلیف دے چکے ہیں جی غلام سرور خان صاحب جہاں تک تورانٹو کی فلائٹ کا تعلق ہے جی واقعی پانچ فلائٹس تھی انہیں کم کر کے دو کر دیا گیا اور یہ سب کچھ اگر آپریشنز میں کمی ہو رہی ہے فلائٹس میں کمی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کوویڈ ہے اور بوجہ کوویڈ لوڈ کم ہے ائر ٹریفک کم ہے تو اسے وائبل کرنے کے لیے نقصان کے لیے تو کوئی فلائٹ بھی نہیں چلائی جائے گی تو اسے پھر بھی ایک سہولت فرام کی جا رہی ہے کہ پی آئی اے اپنی سروس دے رہی ہے اور ہفتے میں دو فلائٹس کر رہی ہے جیسے ہی کوویڈ سے صورتحال بہتر ہوگی تو آپریشنز اپنے سابقہ طریقہ کار سے جہاں جہاں سے آپریشن کراچی سے ہوتا تھا کراچی سے شروع ہوگا جو لاہور سے ہوتا تھا لاہور سے شروع ہوگا لیکن یہ منیمم دو ہیں اور وہ لوڈ پر مبنی ہیں جہاں تک کمرشلی جو بھی شاپس تھیں جو فیسلٹیز ائرپورٹس پہ تھیں اب بوجہ آپریشنز کی کمی کے اور جو کے ففٹی پرسنٹ کام ہوئے ہیں ایوریج ففٹی پرسنٹ آپریشنز کام ہوئے ہیں جہاں دس فلائٹ چلتی تھی وہاں پانچ چل رہی ہیں جہاں ہزار بندہ سفر کرتا تھا وہاں چار سو بندہ سفر کرتا ہے تو ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچا جا رہا ہے انہیں ریابیلٹیٹ کرنا انہیں کمپنسیٹ کرنا اس کے لیے کلیمز لوگ اپنے سبمٹ کر رہے ہیں اور اس پہ ایک بورڈ میٹنگ سیول ایوییشن اتھارٹی کر کے اس میں فیصلہ کرے گی زائدہ کرم درانی صاحب سوال پوچھئے منسٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ پچھلی حکومت میں وفاقی حکومت نے بنو کو انٹرنیشنل بنو ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا درجہ دیا منظوری دی گئی ابھی اس کی کیا پوزیشن ہے اور گورنمنٹ کے کیا ارادے ہیں کہ وہ اس کو شروع کر رہے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا غلام سرور خان صاحب پچھلی حکومت نے کئی وعدے کیے تھے جی کئی اعلان کیے تھے اور جو وہ کہا کرتے تھے وہ کبھی اس پہ عملی طور پہ عمل نہیں کرتے تھے کوئی ایکشن نہیں لیا کرتے تھے اس پہ ان کے دور میں ہی کوئی ایکشن نہیں ہوا اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ پولٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے بنو کا اعلان ہوا تھا کہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہم اسے بنائیں گے اگر اس حقیل میں انٹرنیشنل ائرپورٹ بنے گا تو ڈی آئی خان بنے گا نہ کہ بنو مہو گا جی جناب محترمہ ناز بلوج صاحب سوال نمبر بتائیے جی جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمین سوال پوچھئے میری سوال پوچھئے دو ہزار لوگوں کو مزید جو ہے بے روزگار جس پیٹ سے اس حکومت نے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے پی آئیے کیسے پیچھے رہ سکتا تھا انہوں نے بھی دو ہزار لوگوں کو والنٹری سکیم کے تحت جو ہے ان کو جو پیکج اناؤنس کیا ہے میرا سوال ہے کہ کتنی رقم ان کو دی گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو مزید جہازوں کی بات کر رہے ہیں کہ مزید جہاز ایڈ آن کریں گے تو آپ جس تیزی سے لوگوں کو پائلٹس کو تو ماشاءاللہ آپ نے چھٹی کروا دیئے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے لورڈ سٹاف کو بھی والنٹری سکیم کی طرف دھکیل دیا ہے تو یہ جو نئے جہاز آئیں گے ان کو کیا یہ ہواوں میں تیر مارکت میں چلائیں گے یہ کیسے چلائیں گے جہازوں کو ان کو پیسے کتنے دیئے گئے ہیں اگر نہیں دیئے تو کب تک کیا ٹائم فریم ہے کب تک ان لوگوں کو والنٹری سکیم کے پیسے دیے جائیں گے